بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاسی جو ہے ہلکے جو ہے اب ایک دوسرے سے اتحاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اگر پاکستان کی موجود و صورتحال پر نظر ڈالیں تو حکومت میں بیٹھی ہوئی جماعتیں اب مجبور ہو گئی ہیں ان جو ہے دروازوں پہ جانے کے لیے ان پارٹیوں کے پاس جانے کے لیے جن کے لیے کافی سالوں سے وہ یہی بات کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ کبھی بھی ہمارا اتحاد نہیں ہو سکتا پر یہ بات تہہ ہے کہ سیاست میں ہر پہ آخر نہیں ہے کوئی بھی سیاست دان یہ نہیں سوچتا کہ فلا جماعت کے بغیر جو ہے ہم ملک میں سیاست کر سکتے ہیں یا حکومت کر سکتے ہیں اسی طرح پچھلے دنوں ہمیں اتحاد نظر آئے سندھ کے اندر جب پاکستان مسلمی نون کے سربراہ میاں نواز شریف نے سندھ کا رکھ کیا تو سندھ میں جو ہے کئی قوم پرست رہنماؤں نے جو ہے وقتاً وقتاً جو ہے اتحاد بنانے کی تھامی اور انہوں نے تھامی کہ ہم جو ہے اتحاد بنائیں گے تو پاکستان مسلمی نون سے بنائیں گے پر یہاں پہ بہت سے ہلکے اور پاکستان میں ساتھ سندھ کے اندر بہت سے قوم پرست جماعتیں ابھی بھی جو موجود ہیں ان کے ابھی بھی جو ہے جو ہے کم سے کم یہ جو ہے یہاں پہ بات ہے کہ پاکستان مسلمی نون ایک ہے پاکستان کی جماعت تو ہے پر پنجاب کی جماعت ہے کیا پاکستان مسلمی نون آنے والے وقت میں جب وہ حکومت میں آ جاتی ہے پاکستان کی حکومت میں بیٹھ جاتی ہے تو وہ سندھ کے ایشیوز پہ جو ہے ان کی جو تفوزات ہے وہ کیسے دور کریں گے یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ جب سندھ میں بات کی جاتی ہے تو اہم ایشو ہوتا ہے کہ کالا باغ ڈیم جو نہیں بننا چاہیے جو قوم پرستوں کا ایک واضح طور پر موقف ہے اور اس پہ بھی بات یقین ہوئی ہوگی اور آج نیا اتحاد جو ہمیں نظر آیا عوامی نیشنل پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کے بیچ میں جو آج بات ہوئی اور عوامی نیشنل پارٹی نے نائن زیرو پہ جانے کا فیصلہ کر دیا کہ ہم آنے والے وقت میں نائن زیرو جا سکتے ہیں اسی طرح جو ہے متحدہ قومی مومنٹ نے پچھلے دن دنوں جو ہے منصورہ پہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے ان کی ملاقات ہوئی سید منور حسن جو امیر ہیں جماعت اسلامی پاکستان سے ان سے بھی ملاقات ہوئی پر اب جو سیاسی رکھ جو چینج نظر آ رہا ہے اب بھی لگ رہا ہے کہ آنے والے چند ماہ یا چند دن بھی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں الیکشن ہو سکتی ہے ملک کے اندر یا الیکشن کی طرف یا نگران سیٹ اپ کی طرف جا سکتے ہیں آج اسی پہ بات ہوگی ہم کوشش کریں گے کہ ہم بات کریں سید جلال محمود شاہ سربرا جو ہے سند یونائٹڈ پارٹی جنہوں نے ابھی اتحاد بھی کیا الیکشن کا اتحاد میاں نواز شریف صاحب سے ان سے بھی بات کریں اور پاکستان مسلمی نون کے رہنمان نحال حاشمی سے بھی بات کریں پر ان تمام ایشیوز پہ جو تذیہ لینے کے لیے بات کرنے کے لیے جو جن میں نے محوزز مہمانوں کو اسٹڈیو میں دعوت دی ان کا میں تعرف کراتا چلوں میرے پہلے مہمان ہیں میرے محسن بھی ہیں میرے سینئر بھی ہیں سینئر تذیہ نگار ہیں جین مغل صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹڈیو میں تشریف لائے جین مغل صاحب میرے دوسرے مہمان ہیں میرے بڑے اچھے دوست اور بڑا دبنگ طریقے سے لکھتے بھی ہیں مختلف اخباروں میں اختر بخاری صاحب سینئر تذیہ نگار ہیں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ اسٹڈیو میں تشریف لائے بخاری صاحب مغلظہ آپ سب سے پہلے میں آپ کی طرف یہ آنگا کہ اس وقت نئے اتحاد بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں سندھ کے اندر پاکستان کے اندر متحدہ قومی مومنٹ اور عبامی نیشنل پارٹی کی آج ملاقات ہوئی اور عبامی نیشنل پارٹی نے کہا ہم نائن زیرو پہ جانے کے لیے بھی تیار ہیں پچھلے دنوں جو ہے منظورہ بھی متحدہ قومی مومنٹ چلی گئی سندھ کے اندر پاکستان مسلمی نون کے اوپر جو ہے گزرتا چار برستے میں اپنی بات کروں عام جو صحافی دوسرے صحافی ہیں وہ بھی تنقید کرتے تھے ہم تنقید کرتے تھے کہ صرف جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے مسلمی نون اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جی ٹی روڈ سے نکل کے سندھ بلوچستان اور خیبر پکتنخواہ میں مسلمی نون نے بڑا کام کیا ہے سندھ کے اندر کم سے کم اہم شخصیاتوں نے شمولیت کا اعلان کر دیا پچھلے دنوں منتاز بھٹو نے شمولیت کا اعلان کر دیا اسی طرح منظور پاور صاحب چلے گئے اسی طرح جو ہے سندھ کے اندر جو ہے کوم پرستوں نے بڑا اتحاد کرنے کی بھی جو ہے تھانی کے ہم جو ہے پاکستان مجمع جماعت ایسی ہے جسے جو ہے بات کر سکتے ہیں اور سندھ کی گیور عوام کی بات کر سکتی ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مغل صاحب یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ آنے والی سیاست سیاسی سٹ اپ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے ایک جو مغل صاحب میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ نے بات کی اور پھر ایک بڑی سپرائز کی آپ نے بات کی کہ جناب پی ایم ایل این جس کا بیس جو ہے پنجاب ہے اس کا ایک اتحاد ہوا ہے سندھ کی کوم پرس پارٹی کے ساتھ تو میں اس کو اس طرح دیکھتا ہوں یہ جمہوریت کا حسن ہے یہ موجزہ ہے جمہوریت کا اگر ہم جس طرح پاکستان بنا تھا اس وقت سے جمہوریت کو پروسس کو چلنے دیتے اور پیچ میں انٹریکشنز نہ ہوتی اور ڈریکٹیٹیشنز نہ آتی غیر سیاسی قوتیں اگر انٹرپ نہ کر دے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اتنے تھوڑے سیاسے گندر یعنی کہ یہ پانچمہ سال جمہوریت کو چل رہا ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج وہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو ہم کچھ کل تک ہم شاید اس کو کہتے ہیں یہ نامنکہ رہے ہیں اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ہے جمہوریت کا حسن یہ ہے جمہوریت کے فوائد کہ جناب وہ پارٹی جو ایک دوسرے کو دشمن سمجھتی تھی یعنی کہ نیشنل پارٹی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ ایسی پولٹیکل پارٹی جس کا بیس پنجاب ہے اور وہاں جو ہے وہ ایسی پولٹیکل پارٹی جس کا بیس پنجاب ہو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ کسی نیشنل پارٹی نیشنل پارٹی کی کونسی جس کے سربراہ جو ہے وہ جی ایم صحت کے ہوتے ہوں تو یہ ایک تو اصولی طور پر یہ جمہوریت کی وجہ سے ہے اگر جمہوریت کو چلنے دیا گیا اور چلتی رہی تو آپ دیکھیں کہ ایسے اور معجزے بھی ہوگی جمہوریت میں ویسے خرابیہ بھی ہیں مگر یہ ہے ان کے جو خوبیہ ہیں وہ اس کا حسن ہے مہر صاحب آپ کی طرف آوں گا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان مسئلی قنون کا قوم پرسوں سے اتحاد اور ایسے دانے میں ایسے وقت میں جہاں پہ حکومتی جماعتیں جو بھی وہ بھی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح ملک کے اندر جو جماعتیں چھوٹی بڑی جماعتیں وہ ان کے ساتھ دیں اور آنے ہارے الیکشن میں کوئی اتحاد ہوں اور پہلے بھی آپ نے ایک بڑی بات اچھی کی تھی کہ آنے والے وقت میں عوامی نیشنل پارٹی اور کاف لیگ اور پیپس پارٹی اور متحدہ قومی ملک کا اتحاد ہوگے اور وہ دوبارہ الیکشن میں جائیں گے پر یہاں پہ پاکستان مسئلی قنون جو ہے سندھ کے اندر جس کو ہم تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ جی ٹی روڈ کی پارٹی ہے میاں صاحب جو ہے سندھ کا دورہ نہیں کر رہے سندھ کے ایشیوز میں بات کیوں نہیں کر رہے پر آج یہ محسوس ہو رہا ہے کہ سندھ کے تمام چھوٹے بڑے شہروں میں اور اہم شخصیات پی ایمل ہے ان کو جوائن کر چکے ہیں آگے آپ کو پاکستان مسئلی قنون کو کیسے دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر شکریہ مغری صاحب میاں صاحب کی ایک لحاظ سے تعریف کی جانی چاہیے میاں نواز شریف صاحب نے ممتاز بہتر جاتی شخصیت کو کیونکہ فیڈریشن کے حامی تھے حامی دھارے میں شامل کر لیا میاں نواز شریف صاحب نے اس شخصیت کے پوتے کو جو پہلے تو پاکستانی تھا جن کی بنیاد ہی پاکستان تھی لیکن بعد میں وہ پاکستان کو تسلیم کرنے کے لئے بھی تیار نہیں تھے یعنی سائن جی ایم سید صاحب وہ اپنی آخری زندگی کے آخری ساس تک وہ پاکستان کو انہیں تسلیم پھر نہیں کیا یہ ان کے جو بھی وجوہات ہو سکتی ہیں ان کے پوتے کو ان کے گھرانے کو قومی دھارے میں لے آنا یہ میاں نواز شریف صاحب کی ایک چھوٹا سا بریک کا کہا جا رہا ہے اگر معذرت کے ساتھ ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے تو یقین ہے اکثر بخاری صاحب کی جو بات ہے وہیں سے انس کو بھی کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم جو ہے ٹیلی فون لائن پر جو ہے ہمارا رافتہ ہو جائے سید جلال محمد شاہ سے تو ان سے بھی ہم بات کر سکے ہیں ایک چھوٹا سا بریک آج بات ہو رہی ہے سندھ اور پاکستان کے ایم اشیوز موسیقی